موسیقی موسیقی تو بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا پتری کا ٹی وی مدی پردیش موسیقی 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 تو ایسا کچھ پیش کی موسیقی 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 بہت ہی شاندار جو کمپوزیشن تھی آپ کی اب یہ جاننا چاہیں گے سفر جو ہے بھوپال سے کیسے شروع ہوا تھا موسیقی سے کیسے آپ کا جو لگاؤ تھا موسیقی سے میرا لگاؤ 2011 کے باہت چالو ہوا سٹارٹنگ سے میں لوگ ریٹس رہتے ہیں تو پڑھائی بڑھائی میں کوئی انٹریس نہیں تھا تو ایزا ہوبی میں نے چالو کیا تھا گٹار اس کے بعد پھر میں نے بھوپال میں ایک کونسٹ ہو سکول آف میوزک ہے وہاں سے گٹار سٹڈیز چالو کی پھر میرے کو ایک روک سکول لنڈن کر کے ایک ایک اگزامنیشن بورڈ ہے اس کے بارے پتا چلا پھر میں اس کے اگزامس وغیرہ دیئے اس کے گریڈ اگزامس ہوتے ہیں تو لاز کی دو گریڈ جو ہیں اس کے بعد پھر میں نے یہ والی سٹائل کو سمجھا اس کے بارے میں تھوڑا بہت فنگر سٹائل کے بارے میں پڑھا اور دیکھی ویڈیوز وغیرہ اس کے بعد پھر میں نے اپنا 2015 سے میں اس سٹائل پہ آیا ہوں جس میں میں اپنا انسٹرمنٹس بنا رہا ہوں اور اپنی سٹائل سے پلے کر رہا ہوں تو آپ نے میوزک جو تھی شروعات میں آپ کی ہابی تھی اب اسے از اکریئر جو آپ نے چوز کر لیا ہے تو کیا اس کو کریئر کے طور پر کس طریقے کے پریوگ آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی میوزک میں میں فول ان فائنل میرا یہ ہی ہے گٹار ہی ہے جو اس سے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مطلب اپنی لائف کے آگے فیوچر میں بھی میں از ایک ایک بیس گٹاریسٹ آف انڈیا میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور انڈیا کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں ویریس پلیٹ فارم پر جیسے اب میرے کو پتا چلا کی ورلڈ میں بڑے گٹار کومپٹیشنز ہوتے ہیں تو ان سب میں جا کے کئی کومپٹیشن جیتنا چاہتا ہوں اور انڈیا کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں تو ابھی آپ جو ویڈیوز بناتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کے لیے بناتے ہیں سولو پرفارم کرتے ہیں تو ایک سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ بولیوڈ میں پلی کرنا ہے تو وہ بھی کوئی خواہش ہے بولیوڈ میں بولیوڈ میں اگر میرے کو اچھا ریکنیزیشن ملے گا مطلب ایز اگر اچھا ریکنیزیشن ملے گا تو ہاں میرے کو پرفارم کرنے میں یا پلی کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے اچھی اگر میرے کو کونٹاکٹ ملا یا اچھی کسی جگہ پر میرے کو پرفارم کرنے کا موقع ملا تو بلکل میں کرنا چاہوں گا تو شروعات میں یہ ہوتا ہے جب گٹار شروع ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے ایک بینڈ کے ساتھ گٹار شروع ہوتا ہے تو کیا آپ کے لائف میں بھی کبھی کوئی بینڈ رہا 2012 سے 2014 تک میں نے کئی بینڈ میں پرفارم کیا بھوپال کے لیکن اس کے بعد پھر بینڈ میں بہت سارے پروبلمز رہتے ہیں مطلب شوز وگر ہمارے یہاں پر کمز رہتے ہیں تو اس لئے اور اس کے بعد پھر سب لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلنا اتنا زیادہ possible نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے یہ سٹائل چونی جس میں میں ایزا سولو پرفارمر ایزا سولو میں سٹینڈ کر سکتا ہوں کہیں پہ بھی تو جب یہ ڈیسیزن آپ نے لیا کہ اب آپ جو ہے میوزک کو ہی سب ماننے والے ہیں اپنا یہی کریر ہے یہی پیشن ہے تو فیملی کا کیا ریسپاؤنس تھا فیملی کا میرا پورا کمپلیٹ سپورٹ سٹارٹنگ سے تھا آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا تو فیملی کو کوئی پروبلم نہیں ہے سب اچھے سے کبھی کچھ کہا نہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے پلے کرنا تو کریئر کی کچھ سوچو کریئر اورینٹڈ کوئی جو ہے وہ جاپ کرنا نہیں ایکچولی میرے فیملی میں سب الگ الگ فیلڈ میں ہیں اور سب آرٹس فیلڈ میں ہی ہیں یا پھر سپورٹس فیلڈ میں ہیں میرے پیرنٹس فیلڈ میں ہیں یا پھر میری سسٹر ہو گئی میری سسٹر بھرت ناٹم ڈانسر ہیں اور برادر لون ٹنس پلے آرہے ہیں فادر میری ایسٹرولوجر ہیں تو ایسے سب الگ الگ فیلڈ میں ہیں تو کبھی ایسی کوئی دکت تو نہیں آئی میرے کو اور سٹارٹنگ سے مطلب اٹلیس میری پڑھائی سے زیادہ تو میرے کوئی اس میں ریکنائزیشن مل رہا ہے پڑھائی میں کبھی کچھ اچھا کیا نہیں تھا تو اس لیے سب اچھے سے ہے تو ابھی جو ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب کے لیے ویڈیو جو ہے آپ بناتے ہیں بھوپال میں رہ کے تو میوسک کا کیا سکوپ ہے بھوپال میں یا پھر بھوپال سے باہر نکل کر پھر کام کرنے کا ارادہ ہے میرا بھوپال سے باہر نکل کر تو نہیں یا تو میں بھوپال سے ہی انٹرنیشنل شوز کرنا چاہتا ہوں یا پھر کیونکہ انڈیا میں اتنے زیادہ اس چیز کا مارکٹ نہیں ہے اور میرا جو مین فوکس ہے وہ US UK میں ہی ہے وہاں پہ یہ سٹائل کو تھوڑا سمجھتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ بجاتے ہیں اس ٹائپ کی سٹائل فنگر سٹائل بجاتے ہیں جیسے یہ کامپٹیشن ہوا تھا تو وہاں پہ میرے کو بہت بڑے بڑے آرٹس سے ملنے کو موقع ملا ان لوگ کو جاننے کا موقع ملا ان کی سٹائل لیکھی تو سکوپ وہاں پہ یہ تو ہاں یہ ہے کہ میں یہاں سے کہیں اور جا کے یہی چیز کرنے سے اچھا میں یہاں پہ کمپوز کر کے ابھی اپنا کنٹینٹ بنا کے پھر ایک بار میں ورلڈ ٹور یا ورلڈ میں آگے سکوپ دیکھوں گا جاننا یہ چاہیں گے کہ پہلی بار گٹار سے کب مطلب آپ نے گٹار کو محسوس کیا یا گٹار بجانے کے بارے میں سوچا میرے ٹویل سٹینڈڈ کے بعد ہی میں نے گٹار بجانے کے بارے میں سوچا جو کی ٹو تھا ہونڈنین ایلیون میں ہی تھا اس سمیں کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا کسی کو بجاتے ہوئے دیکھایا کیسے وہ بچار کیسے آئے میں نے سیریسلی جب لینا چاہلو کیا جب میں نے انگلیش سانگ یا روکن رول سٹائل کے سانگ سننا چاہلو کیا تو میں ایک بینڈ سے انسپائر ہوں جس کا نام ہے گنس ان روزز اس کا گٹارست ہے سلاش تو اس کے بات پھر میں نے اس کے گانے سن کے اس کی سٹائل کو بجانے کی کوشش کی وغیرہ اس کے بات پھر یہ جرنی سٹارٹ ہوئی ہے اور جو آپ کا ہیر سٹائل ہے وہ کس سے انسپائر ہے یہ خود اوریجنل ہے یا یہ بھی کہیں سے پھر میرے ہیر جو ہیں وہ بلکل نیچرل ہے لیکن ہاں یہ بھی سلاش سے ہی انسپائر ہے اس کے ہیر میرے جیسے ہی ہیں یا میرے ہیر اس کے جیسے ہیں تو بھارت میں کیا لگتا ہے بھارت میں جس طریقے کی جو آپ میزک کو جس طریقے صحابی بناتے ہیں بنا رکھا ہے اور تمام ویڈیوز جو بناتے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھارت میں کوئی سکوپ ہے کیا ابھی تک تو میرے کو اچھا سپورٹ مل رہا ہے ہم بھائی میں بہت آرٹسٹ ہیں جو میرے کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت لوگ سنتے ہیں میرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں کئی بار گلتیاں بتاتے ہیں کہ کہاں پہ میں صحیح کر سکتا ہوں تو سکوپ ہے لیکن یہ ہے کہ شوز نہیں ہے انڈیا میں شوز ہم کو نہیں ملتے ہیں اسپیشلی مدی پردیش بھوپال میں یہاں پہ تو بلکل بھی اس ٹائپ کے شوز نہیں ہے روک بینڈ کبھی تین مہینے میں ایک ہاتھ بار کہیں یہاں پہ ہو جاتے ہیں روک بینڈ شوز تو لیکن اس ٹائل کو ابھی ہاں پہ سمجھنے کے لیے تو اتنے شوز وغیرہ نہیں ملتے ہیں اگر آپ گٹارسٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے وہ مجھے بھی نہیں پتا میں نے کوئی پلان بھی نہ سوچا تھا ورنہ آج بھی ہے تو بس گٹارسٹ ہی ہوں اور گٹارسٹ ہی رہوں گا مطلب پورا جیون جو ہے از اگر گٹارسٹ ہی آپ بتانا چاہتے ہیں تو اس پر ہی کچھ جو ہمارے درشک ہے اس کے لیے کچھ اور آپ کے کلیکشن میں سے کچھ ہو جائے موسیقی تو یہ تھے ششانک ورما ہمارے ساتھ جنہوں نے امریکہ میں ہوئے کمپٹیشن میں جن کو وشو کے ٹاپ تھرٹی گٹارسٹ کا خطاب جو ہے وہ حاصل ہوا ہے ایسے ہی پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار